بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 13 اپریل سے ہریپور جیل میں ہوں وہ ایک ناکردہ گناہ کی سزا میں مجھے ظالم انہیں بن کیا ہے مجھ پر تو ہر طرف سے وہ گیرہ تنگ کیا جا رہا ہے اور مظالم ہو رہے ہیں لیکن میں اس وقت خاص طور پر ہریپور جیل انتظامیہ کی جانت سے جو مظالم ہو رہے ہیں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ میں 13 اپریل کو آیا ہوں تو 16 اپریل کو یہاں جیل میں داکٹر سپیشلسٹ آئی سپیشلسٹ نے ان کو کہا کہ ان کو ریفر کرو ان کی ایک آنس زائے ہونے والی دوسری بھی ہو جائے گی اور ان کو علاج کرائیں آپ ڈسٹک ہرپتال ہریپور میں تو آج تک یہ بانہ بنا رہے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں کارت نہیں ہے کوئی مختلف بانہ بنا کر چھوڑی دنوں پہلے جو میں اٹیک کیا تو میری آنکھ ایک آنکھ مکمل ضائع ہو گئی ہے اب دوسری آنکھوں میں موتی آ رہا ہے دوسرا یہ کہ میری ملاقات کے حوالے سے بھی یہ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں ٹیلی فون کے حوالے سے ٹیلی فون کی تو جز بھی اجازت دے دی ہیں لیکن ملاقات نہیں چھوڑ رہے ہیں پہلے کرونا کا بانہ کر رہے تھے پھر کرونا کے وجہ سے تو ملاقاتیں جو بنتی وہ تو بنتی لیکن ہم کھل گئی ہیں تو پھر میری ملاقات نہیں کھلی پھر مجھے بہت زیادہ کہنے کے بعد مجھے کہا گیا کہ آپ کو بدھ بدھ کو ملاقات کرائیں گے اب بدھ کی ملاقات کی یہ پوزیشن ہے کہ میرے حباب آتے ہیں اور یہ ان کو واپس بھی دے دیں کل بہت سارے ساتھی آئے تھے اور ان کو ملاقات نہیں ہونے دی مانسرہ سے ہری پر سے اسلامباد مخالف تکوں سے جب ملاقات نہیں ہوئی تو میں نے سبوٹن جیلز کے ساتھ رابطہ کیا ملاقات کی اور اسے درخواست کی کہ آپ قانون کے متعدد چلیں جو مجھے قانون سونے دیتا ہے آپ اس میں رکاوٹ نہ بنیں تو اس کا لے جا دلکل تکبر متقبرانہ اور فیرونی تھا وہ کہہ رہتے ہیں کہ بس آپ جو کچھ کر سکتے ہو جاں جا سکتے ہو جاو میرے خلاف لرخواست چلو میں نے کہا مجھے قانون پڑھوا ہو قانون میں کیا لکھا ہے اس نے مجھے کہا میں خود قانون ہونا تو اس کے اور ہی بہت ساری ایسی باتیں جو مناسب نہیں ہیں لیکن میں کہتا ہوں میں نے پھر ایک آخری فیصلہ کیا ہے مجبور ہو کر کہ میں چوبیس تاریخ آج صبح ساتھ بجے سے میں نے بھوک اٹھال شروع کیا تعدم مرک اور سانجیوی بتانا چاہتا ہوں کہ موت اور زندگی تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے لیکن اگر مجھے کوئی بھی نقصان ہوا جنوی اکولی چور پر تو اس کے ذمہ دار ہریپورن سنٹرن جیل کے جو اس وقت سپورٹینڈ ہیں حامد نامعون کا وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے میرے درخواست ہے کہ آپ ادرات ہماری استقامت میں یوں جوا کریں اور ان ظالموں سے نجاز کریں